اسلام علیکم بھائی کرپیرنگ جیوی کے ساتھ میں ہم بابر حسین اور آج کی اس ویڈیو میں یہ جو ٹوٹا ہوا میٹر ہے ہمارے پاس اس کو میں نے رپیر کرنا ہے اور رپیر بھی اس طرح کے ساتھ کرنا ہے جیسے بالکل اوریجنل ہو اور اس کے علاوہ یہ میٹر کبھی بھی جو ہے نا آواز بھی نہیں کرے گا اور ہلکی سی جو پلیو گیرہ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی آسان سا کام ہے اگر یہ نیا ڈالوائیں تو یہ تقریباً دو سو روپے کا ڈالے گا اس کی جو باڑی اوپر والی اور اس کو ہم ٹھیک کریں گے صرف اور صرف بیس روپے میں ٹھیک ہے بیس روپے میں صرف اس کو ٹھیک کریں گے کوئی الفی بغیرہ نہیں لگانی صرف واشل اور نٹ زیادہ لگا کر بڑے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور یہی میٹر اتنا ٹائٹ ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ہلے گا بھی نہیں اور آواز نہیں کرے گا صرف بیس روپے میں یہ سارا کا سارا کام ہم ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے بیس روپے میں یہ میٹر جو بلکل نیا کریں گے ہم سب سے پہلے اس کے جو تینوں نٹ میٹر کے لگے ہوئے ہیں اندر والے وہ کھول لیتے ہیں تینوں کی تینوں ایک یہ ہے ایک یہ والا اوپر لگا اور ایک یہ ہے ٹھیک ہے اس کے تینوں نٹ کھولنے کے بعد اس کا جو میٹر ہے نا وہ اوپر والا اس ہے وہ نکالیں گے باہر یہ کھولنے کے بعد یہ جو نیچے والے دونوں پیچے کی ہے اور یہ یہ دونوں بھی کھول لیتے ہیں تاکہ اس کا جو نیچے والا ایسا ہے نا وہ الگ ہو جائے ٹھیک ہے ابھی یہ دونوں پیچ کھول کے اس کا نیچے والا ایسا جو نا وہ بالکل الگ کرنا ہے تاکہ اس کو میں جگال لگا کر اچھا کر سکو ٹھیک ہے نا ابھی اس کا جو میٹر کی مشین وہ میں نے باہر نکالی ہے ابھی یہ رہا ہمارا میٹر باڈی اس طرح کا نٹ اور واشل جو ہے نا بڑے والی وہ لگانے ہی ادھر اس طرح لگا کر اس کو واشل کو اندر والی سائٹ پر واشل لگا کر یہ 20 روپے کی واشل اور نٹ وغیرہ جو نا آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے ایک واشل اس کے اوپر اور پھر اس کے اوپر ایک نٹ جو اس کو ٹائٹ کر سکے ٹھیک ہے اس طرح جو نٹ کے واشل ہے نا وہ ہم میں نے لگا دیا ہے ابھی اسی طرح دوسرا جو سائٹ ہے نا ادھر بھی ایک واشل نٹ کے ساتھ ساتھ جو نا وہ ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک چھوٹی واشل لگا کر بڑے والے واشل جا تاکہ جتنی بڑی آپ واشل لگائیں گے اس کی اتنی زیادہ مضبوطی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح جس طرح اس سائٹ پر واشل لگائی ہے اسی طرح دوسرے سائٹ پر واشل لگا کر دونوں واشلیں جو اوپر نیچے والی لگا کر اس کو نٹ کو ٹائٹ کر لیتے ہیں دونوں کو صرف بیس روپے کی واشلیں یا تیس روپے کی آ جائیں گی واشلیں اور نٹ وغیرہ تو اتنا پکا کام ہو جائے گا کہ آپ کا میٹر کبھی بھی ہلے گا بھی نہیں اور آواز وغیرہ جو بھی نہیں کرے گا اب اس کو نٹ کو ٹائٹ کر لیتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ دونوں کو تاکہ ہمیں فٹ کرتے سمیں جو ہے نا پریشنگ نہ ہو ابھی دونوں نٹ کو ٹائٹ کر لی اچھے طریقے کے ساتھ ہے اور جیسے اس کی مشین ہم نے باہر نکالی تھی اس کی طریقے کے ساتھ اس کی مشین لگا کر اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں یہ آسان سا کام ہے جتنا بڑا کام بھی نہیں ہے آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جو نیا میٹر ڈالوائیں گے بارڈیس کی تو وہ تقریباً ڈالے گی آپ کی دو سو روپے کی اگر آپ میٹر ڈالوائیں گے مکمل تو وہ آپ کو پڑے گا تقریباً چھے سے سات سو روپے کا اور یہ جو کام ہے نا یہ بلکل فری آپ کر سکتے ہیں یہ صرف بیس روپے کا کام ہے اور میٹر کھول کے آپ خود ہی اپنے گھر میں ہی اس بارڈی کے جو رویر کر سکتے ہیں اور بہت ہ ایک مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پر کر سکتے ٹھیک ہے جو کبھی Watan Ray Vibre鐘نے کے گاڑی ڈالے گاتے ہیں وہ کافی زیادہ وائبریٹ کرتی ہیں کافی زیادہ وائبریٹ کرنے کی وجہ سے یہ نا وہ آگے سے آتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کا جو کام عملات بھی نہیں کرے گی اور اس کی جو مضبوطی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوگی ابھی جو تینوں نٹ ہم نے کھولے تھے وہ لگا لیتے ہیں جدر جدر سے ہم نے نکالے سے باہر ادھر گھر سے ہم لگا کر اس کو میٹر کو پرفیٹ کر لیتے ہیں لو جی ہمارا میٹر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بلکل جو ہے نا وہ ہلے جو لے گا بھی نہیں اور آواز بغیرہ جو ہے نا وہ بھی کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا ابھی اس کے جو نیچے والے جو نٹ لگایا ہے نا وہ کافی زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی وائبریٹ جو ہے نا وہ نہیں کرے گی ابھی جو فائنلی ہے نا وہ اس کی ربٹ رکھے اس کے اوپر جو ہم نے اس کی نکالی تھی سیلز اگرہ تھی اوپر وہ رکھے دونوں طرف تو اس کو ہم لگا جاتے ہیں دو واشنیں جو نیچے لگتی ہیں اس کو لگا کر اس کے نٹ بول جو ہے نا وہ ٹائٹ کر دیتے اور میٹر جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جو آپ کرنا وہ روپیئر ہو جائے گا اگر آپ کا اوکی ہو گیا یہ بلکل بھی دیکھ سکتا بھی نہیں رہا ٹھیک ہے نا بلکل بھی جو اس کی پڑے وغیرہ لچک وغیرہ کو کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی بھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو کیسی لگی وڈیو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا پھر ملیں گے نیکس وڈیو میں اچھے ٹاپک کے ساتھ اجازت یہ بابر کو بائک پہ نہیں چلی گا ساتھ اللہ حافظ